السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو ایک بہت بڑے سنگر ہیں اور میوزک پروڈیوسر ہیں ہنی سنگ ان کا نام ہے نوجوان ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے میوزک کے ان کے گانوں کے دل دادا ہیں ان کے تعلق سے انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری معلومات موجود ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ الوپناٹی سے جڑے ہوئے ہیں حال ہی میں انہوں نے للن ٹاپ کو اپنے انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے خود خلاصہ کیا کہ میرے متعلق انٹرنیٹ کے اوپر جتنی معلوماتیں سب جھوٹی ہیں میں نے جان بجھ کر کہ ان کو ہٹایا نہیں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ صحیح باتیں صحیح وقت پر لوگوں کے سامنے رکھوں اب انہوں نے یہ کہا کہ جب میں بارہ سال گھا تھا میں تبلہ بجاتا تھا میرا اسکول میں داخلہ کرایا گیا میں وہاں پہ بھی تبلہ بجانے لگا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے جو میری روحانی شخصیات تھی استاد تھے یا ٹیچرز تھے جو بھی تھے ان لوگوں سے مجھے ہندو مذہب کے بارے میں پتا چلتا تھا اور جو میرا فیملی بیک گراؤنڈ تھا گھر والے تھے وہاں سے مجھے سکھ مذہب کے بارے میں پتا چلتا تھا جب میں میوزک پروڈیوسر بنا تو میں نے بقاعدہ اسلام کے بارے میں پڑھا نبیوں کی تعلیم کے بارے میں پڑھا ان کے بارے میں سیکھا اور جو علماء ہوتے ہیں صوفیہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں نے دیکھا اور سیکھا اور جانا بہرحال اسلام سے یا دین اسلام سے یہ شخص بہت زیادہ معنوس ہے بہت زیادہ قریب ہے اور تصریف یہ کہ ان کے لئے بلکہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہدایت کے راستے کشادہ فرمائے موجودہ دور میں اگر مسلمان اخلاقی معاشرتی سیاسی اور جتنی بھی معاملات ہیں اس کے اعتبار سے اگر ٹھیک ہو جائے تو بہت سارے مسلمان بہت سارے غیر مسلمان وہ مسلمان بن جائیں اس تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس ملک میں رہتے تو ہیں مگر عزت کے ساتھ نہیں رہتے ہماری اپنی کوتہ ہی ہے کہ ہم نے اپنے حقوق کو نہ جانا نہ سمجھا نہ ان پر عمل کیا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ اسلام سے معنوس تو ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کے روئیوں کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں آج دین اسلام میں بہت سارے لوگوں کے رکاوٹ کا ذریعہ حاکم بدہ ہیں ہم لوگ بدہ ہیں پاک پروردگار ہمیں بھی اقل سلیم تھے